بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد جو گیارہ مہنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے وہی نماز رمضان میں پڑھتے تھے اسی کی تراوی کہتے ہیں ہم لوگ اسی نماز کو قیام اللہل کہتے ہیں اسی نماز کو صلاة اللہل کہتے ہیں اسی نماز کو قیام رمضان کہتے ہیں یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہے اسی نماز کو تحجد بھی کہتے ہیں یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا گیا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز کیسے پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی گیارہ رکت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ٹھیک ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اب بہت سارے لوگ عمر رضی اللہ عنہ کی جو دلیل دیتے عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عبی قاب ابن عبی رضی اللہ عنہ پھر تمیمت داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ گیارہ رکت ہی آپ نماز پڑھائیے یہ موتہ امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے تو بہرحال کیونکہ یہ نفل نماز ہے تو آپ لوگ بیس رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں پچاس رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل صرف گیارہ رکعت ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت ہی پڑھتے تھے آٹھ رکعت تاجد کے پھر تین رکعت ویتر کی نماز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب اس میں بحث کرنا مناظرے کرنا جھگڑے کرنا شدیت پسندی کرنا یہ تمام چیزیں اس نماز کو لے کے گالیاں دینا ایک دوسرے کو یہ جائز نہیں ہے نفل نماز ہے آپ جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل اور سنت یہی ہے کہ آٹھ رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ٹھیک ہے بہرحال ایک اور سوال تو پھر مکہ اور مدینہ میں کیوں بیس رکعت پڑھتے ہیں دیکھئے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ نفل نماز ہے آپ بیس بھی پڑھ سکتے آٹھ بھی پڑھ سکتے اور اگر آپ غور کریں گے تو مکہ اور مدینہ میں صرف بیس نہیں پڑھتے بلکہ آخری عشرے میں تیس رکعت بھی پڑھتے ہیں اور دس رکعت ایک امام پڑھاتے پھر دس رکعت دوسری امام پڑھاتے کچھ لوگ پہلے دس رکعت پڑھ لیے یا آٹھ رکعت پڑھ لیے وہ لوگ چلے جاتے پھر بعد میں آنے والے پھر آٹھ رکعت پڑھ لیے اس طرح نماز ہوتی وہاں پر سمجھ رہے نا تو اب مکہ مدینہ میں بیس رکعت ہوتی یہ دلیل بنا کر ہم کو بھی بیس رکعت پڑھنا ہے اس طرح شدت پسندی نہیں کرنا کیونکہ وہاں پر کبھی زیادہ بھی پڑھاتے کیونکہ یہ نفل نماز ہے آپ بھی پڑھ سکتے آپ پڑھو نا لیکن ویسی پڑھو جیسی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے آنٹ رکعت پڑھتے تھے لے اور مکہ اور مدینہ بھی جو بیس رکعت پڑھاتے وہ کئیسی پڑھتے ویسی پڑھو نا یہاں پر بیس رکعت پورے آدھا گھنٹے میں ایک گھنٹے میں بیس رکعت پورے ہو جاتے وہ یعلمون تعلامون کے علاوہ کچھ بھی کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ایسی نماز پڑھتے ویسا نہیں مکہ اور مدینہ میں نماز کسی ہوتی گھنٹوں دو دو تین تین چار چار گھنٹے کئی مسجدوں میں آنٹ رکعت نماز تین چار گھنٹے پڑھتے ہیں اس طرح سکون سے نماز پڑھو ٹھیک ہے اچھا اور ایک بات مکہ مدینہ میں بیس رکعت ہوتی یہ تو نظر آتا ہے دلیل کے طور پر پھر اسی مکہ اور مدینہ میں اسی مسجد میں کیا ہے رفل دین بھی رفل دین بھی کر رہے ہیں امام صاحب آمین بھی بول رہے ہیں پورے مسلی پھر اسی مکہ مدینہ میں شرک نہیں ہے درگا نہیں ہے تعویز نہیں ہے اسی نماز میں پھر سینے پہ ہاتھ باندھا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو کیوں یاد نہیں آتی ہے نا تو بہرحال یہ نفل نماز ہے آپ جتنی چاہے پڑھ سکتے لیکن بہتر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت آنٹ رکعت ہے یہی بہتر ہے کیا عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکتی ہیں یا پڑھ سکتی ہیں تراوی کی ہاں پڑھا سکتی ہے جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ عورتوں کی امامت کراتی تھی اور صف کے بیچ میں ٹھہر کے نماز پڑھاتی تھی یہی تراوی کی نماز ٹھیک ہے یہ کتاب الاثار میں امام محمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے تو بہرحال عورتیں اپنے گھروں میں یا ایک جگہ جماع ہو کر بھی تراوی کی نماز پڑھ سکتی ہے با جماعت عورتوں کی امامت عورت کرا سکتی ہے لیکن آگے انہیں ٹھہرے گی عورتوں کی ہی صف میں بیچ میں